وَحَلَّ اللَّهُ رِبَىٰ وَحَلَّمَ الْرِبَىٰ چیز سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بینک اسلامی ایک اسلامی بینک کے ناتے ہونے کے تحت کوئی سودی کرزہ نہیں دے سکتا ہم جب بھی کوئی کسٹمر کو پیسے دیتے ہیں تو پہلے یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ یہ کس تقاضے کے تحت اور کس کانٹریک کے تحت دیا جا رہا ہے تو اگر کوئی کسٹمر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو جو پیسے ہیں وہ کسی سامان کو خریدنے کے لیے چاہیے تو بینک اسلامی ایک مرابحہ پروڈکٹ آفر کرتا ہے جس کے تحت بینک اسلامی کسٹمر کو ایجنٹ بناتا ہے کہ وہ جو سامان اس کو خریدنا ہے وہ پہلے بینک اسلامی کے لیے خریدے مثال کے طور پر اس کو کورٹن کی کوئی ضرورت ہے اور ہنڈرڈ ملین روپیز کی اس کی ایک فنڈنگ ہے تو بینک اسلامی اس کو ایجنٹ بنا کے اس کو پیسے دیتا ہے اور وہ سامان خریدنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی امی طور پر کوشش ہی کے جاتی ہے کہ وہ رقم ڈاریک سپلائر کو پیمنٹ کی جائے جب وہ سامان خرید لیتا ہے کسٹمر بینک کے ایجنٹ کے طور پر تو کسٹمر بینک کو اطلاع کرتا ہے کہ اس نے سامان خرید لیا ہے اس موقع پر بینک اس سامان کا اونر ہوتا ہے اور تمام رسک اور ریوارڈ جو بھی اس سامان کا ہوتا ہے وہ بینک اٹھا رہا ہوتا ہے بینک پھر اس سامان کو کسٹمر کو اپنے ایک پروفٹ رکھ کے سیل کر دیتا ہے اس طریقے سے کسٹمر کو اس کی ایمیجیٹ جو فانینسنگ نیڈ ہے سامان خریدنے کی وہ بھی مل جاتی ہے اور اس کو ایک کریڈٹ پیرڈ مل جاتا ہے فارزمپل چھے مہینوں کے بعد جس کے بعد وہ بینک کو اپنے ایک پروفٹ کے ساتھ وہ رقم واپس کر دیتا ہے